حضور اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے سمندر میں پھینک دے گا ناظرین خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالی نے لی ہے لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا ناظرین اس واقعے کی تفصیل سے پہلے ہم آپ کو بتاتے جلیں کہ یمن کے بادشاہ ابراہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف پچپن دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈہائنے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہہ نے یمن کے داری سلطنت زعاہ میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجہ گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجہ گھر کا حج کیا کریں گے جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیض و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجہ گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا جب ابراہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈہائنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا اس میں دو سو یا چار سو اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا چنانچہ آپ اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بھولا لیا اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کامت روبدار اور نہایت یہ حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہو جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی ابراہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیہ تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تازیم و تقریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بلا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپورد کر دیجئے یہ سن کر ابراہ نے کہا کہ اے سردار قریش میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لئے آیا ہوں آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا مجھے کعبہ کی ذرہ بھی فکر نہیں ہے یہ سن کر برہا اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا اے سردار مکہ سن لیجئے میں کعبہ کو ڈہا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجہ گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے اس لئے میں اس کا انتقام لینے کے لئے کعبہ کو مصبار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون اس گفتگو کے بعد جانوروں کو واپس دینے کا حکم دے دیا حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور درو میں چھپ کر پناہ لے لو مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے گھر خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں پہنچ گئے اور دروازہ کا حلقہ میں انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربارے باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے بچائیوں عیسائیوں کے مقابلہ میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے ابرحس جب صبح کو خانہ کعبہ دہانے کے لئے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی کتار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مقمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا جب چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا اسی حال میں کہر اللہ ابابلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننے ننے پرندے جھن کے جھن جن کی چونچ اور پنجو میں تین تین کنکریان تھی سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے ابابلوں کے ان لشکروں نے ابرحا کی فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرحا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر خچے اڑ گئے ابابلوں کی سنگ باری خداوند کہار و جب باہر کے کہر و غزب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی ابرحا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرحا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح حلاق و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیلم خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد باری تعالی ہے یعنی کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا جب ابرحا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچہ ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ وزرگ کی حیثیت سے قابل اعترام سمجھ نے لگے تو ناظرین آپ کو اس واقعے کے بارے فرمایا تھا اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمایا جن کا تصور ہمارے انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا جو بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لئے ایک سمندر کے برابر ہے یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کی ذات بہت وسیع ہے ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے آپ نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا جب قیامت قریب ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے اس کو اس حدیث میں مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم اور شان نشانی ہے جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم اور دائم رہے گی جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہو جائے جب قیامت قریب آئے گی ایک بد بخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا پھر قیامت آئے گی اس کمین حبشی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پندلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھار اکھار کر پھینک رہا ہے بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسی علیہ سلام کے پروہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پک اللہ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ آئے گا اس حدیث میں لفظ کا استعمال ہوا ہے وہ ہے جو اکرتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہے اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو دہائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا دوسری روح میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوا ہوگا اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے وہ کعبہ کا ایک پتھر اکھار ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے یہ قیامت کے بلکل کا وقت اقوام عالم کا معاملہ کافی نامعلوم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے کعبہ اور مسجد نبوی کو حبشی جنگجو تباہ کریں گے اور یہ خود زمین میں دھرس جائیں گے آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا برمودہ ٹرائی انگل سے جال نمودہ ہوگا اور فتنہ پھیلائے گا یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس ارائیاں ہیں اور عمل جہاد سے دور کرنے کی جاتے ہیں اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو کئی سیدیوں پہلے سے ہی رونما ہو چکے تھے کتنے ہی لوگ نے مہدی ہونے کا ڈراما رچ کتنی ہی دفعہ مسلمان اور یہودی انساری میں بڑی جنگیں ہوئیں کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا کتنی مرتبہ دجال نمہ انسان پیدا ہوئے لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا صرف بیسویں اور اکیسویں صدی کے سیاسی معاملات اور واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے چاہے کتنی صدیان بیٹ جائیں لہذا علماء کو یہ چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محفوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک عمال و جہاد فی سبی اللہ کی ترغیب دیں اللہ تعالی سے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گرائیوں سے دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین سما آمین اگر ویڈیو اچھی لگے تو ناظرین آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں کامر سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ